جو آپ نے بہت توجہ سے سنی تلکہ رائیوں سے شبتزار معاقہ اس میں دعا خرم گھڑی پوچھو کی لئے رہا ہو یہ وہ دروازہ تھا جس پر انبیاء سلامی نے کے لیے جس پر اولیاء سلامی نے کے لیے ولایت جتنے کائنات میں ولی ہیں سب کو سبقہ تر فاطمہ سے ملا ہے ان کی ولایت مرمون منت ہے تر سبقہ کی نبیوں کو نبوتیں اسی دروازے سے تقسیم کی ہیں اسی حدیث میں جملہ موجود ہے ما تکاملت نبوت الانبیاء نبیوں کی نبوتیں مکمل نہیں ہوئی جب تک انہوں نے عظمت صدیق تاہرہ کا تہتراب نہ کر دیا عظمت لیلت القبر سے قدرات نہ کر دیا مگر اللہ کا کنپانی محبت اس فہانی اپنے زمانے کا بہت پاہ پر جائے حالی قرآن شاید بھی عدیب بھی فقیل بھی عاجب بھی نیک وقتقیل انسان وہ کہتا ہے فاطمہ زہرہ المجھولت القبر والقدر ماہن آئے زہرہ ازہار ہے جس کی قبر بھی اور جس کی قدر بھی دنیا نے محسوس ہو کی اللہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی دربارِ خلافت میں اپنا حق ماندی وری امت نے فاطمہ کو حق نہ دیا جدا کر فاطمہ حق مان کر جب اپنے بیت شرف میں آئی ہے تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے زہرہ مجھولیہ مقام نے استقبال کیا ماں کا چہرہ دیکھا ہم ماں آپ کے چہرے کی شادہ بھی ضعیفی میں کیسے ضعیفی میں کیسے گھر گئی باز روای آدمی تو یہاں تک مدہ ہے ماں کی حالت دیکھ کر جناب زینب سے پرداشت نہ ہوا کھلے جب پھکڑ کر زینب زمین پر بیٹھ گئی پوری قوت کے ساتھ زینب نے جب کچھ نہ چاہا ایک جھٹا کھا کے ماں کے قدموں پر گر پڑی جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو ماں کے قدموں پر لگایا چیخ مار کے شہزادی پیچھے ہٹی اب ماں آپ کے پیروں میں تم مرم بھا گیا ہے اب ماں آپ کے پیر تم متوشب ہو گئے اب ماں ترابین شہزادی فاطمہ نے فرمایا ہمیں لگتے جگر سائے نہ ایک ماں کے ہی گھنٹوں ترابین کے دربار جو ہٹ پاکڑ کرنے اسی لئے شہزادی نے مولا اے کائنات سے بسکر کیا لی غسلنی وقبنی وحنلنی یا علی تمہیں غسل دینا تمہیں کفر پہنانا تمہیں حنود کرنا تمہیں میرے جناب کوئی شک کی تاریخی میں لے کے چلنا علی جانتے ہیں فاطمہ لہلت اللہ حضر ہے لہلت اللہ حضر کوئی شک کی تاریخی میں لے جا کے مولا اے کائنات سے بردن لہت کیا بی بی یہ وسیعت کیوں فرمائی فرمایا یہ وسیعت بھی یہ وسیعت ہے جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے ہیں یا علی وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں جنوں نے میرے گھر میں آگ لگائی وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں ماں حسابہ میرے المصارے افتاہ ہوا باہی حدیث البابیں کوئی مسئبت کائنات کی ایسی نہیں ہے جو دروازِ حضرتِ زہرہ پہ آکے نہ کھڑی ہو گئی ہو موقعِ اسپانی پر آماتے ہیں انہا حدیث البابِ زُشجونِ انہا جنت پہ ہی یدہ الکھوں نے دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والے باتیں جو جنایت کا اللہ حد ہو جہا ہم دیئے ہیں کیا کیا ہے دروازے پر کہا دشمن آئے آگ و لکڑیاں لے کر آئے باتیں ماں علی کو گھر سے باہر نکالو تو کرنا ہم گھر کو آگ لگا دیں آج کسی مسلمان نے یہ سوال کیا کہ باتیں ماں دروازہ کھولنے کیوں گئی تھی علی کو جانا چاہیے تھا مرد کو دروازہ کھولنا چاہیے تھا حقوں نے خانہ کو دروازہ کھولنے کیلئے کیوں پھیجا گیا ہے ہاں میرے عزیزوں علی ہی دروازہ کھولنے جا گئے تھے مگر فاطمہ زگرہ نے کہا یعنی آپ یہاں بکیئے اس لیے کہ تشمن آپ سے بیعت مانگنے آیا ہے فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ در فاطمہ پر جھگڑا پڑھے لڑائی پڑھے اس لیے فاطمہ نے کہا یعنی آپ یہاں رہیے میں رسول کی بیٹی ہوں وہ مت تشتر بے احترام کریں یہاں لیے میں رسول کی اگلاتی بیٹی ہوں میں مانے زیدہ پھیر ہوں بھی کہ انہوں نے حق نہیں دیا مگر یہ بات تو مانیں گے لہاں شمد نے فاطمہ کے اعتبار کا اعتبار کر دیا مگر یہ شمد نے آباد اعتبار کر دیا بات تو مانگنہ گھر کو آگ لگا جن کے جہزادین بابایا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں آئیت افیر کم نزول ہوا ہے کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کی اگلاتی بیٹی فاطمہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں ہوں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں ہوتا ہے صحیح صحیح کتابوں کی روایت میں شتینے کا وہ ان کا ناں ہاں ہوتے ہیں کہوں اگر ہم آگ لگا دیکھیں غلام کو حکم دیا دروازے میں آگ لگاؤ ایک شتینے ہر دبائے میں شروع کیا آگ لگائی دوسرے شتینے دروازے پر ایک لار ماری مات نے اس پانی بروازے ہیں مات مات در دروازے کے پیچھے جیسے ہی شقی نے تروازے کو رکھا دیا انباب والجدار والدیما شہو ستسد فلما بحل صفا تروازہ دیوان ترو تیوان کے دمیان وادما کی چھوٹی ہوئی پسڑیوں کا لبو ایک ایسا گواہ ہے جس سے مٹایا نہیں جا سکتا تاریخ کہتی ہے محمد اس پانی برماتے ہیں جب شتینے دروازے پر لاکھ ماری دروازے میں ایک کیل تھی محمد اس پانی برماتے ہیں محمد اس پانی برماتے ہیں اگر اس پانی برماتے ہیں خبرالرسمار سلسد راہ صدیقت الاسرات مجدی معلوم دروازے کی کیل نے کیا کیا مگر قضب اس وقت تاراو پہ ایسے بے برد ہوئی پانی برسی اپنا حسنا میرے محسن کی خائد محمد اس پانی برماتے ہیں ساعت نائز کے چکانی برماتے ہیں محمد اس پانی برماتے ہیں محمد اس پانی س سے م اللہا آخر اینک soutان dairy دوائی ہے تاریخ ایسے اس پانی وقت competent ہے مہار ایسے اس پانی برمات سلسد راہ تاریخ ایسے پانی بری laundزہرم تاریخ یاد برماتیں دیفاع کو سمجھ ni زندگ نائز اس لئے ابھی فاطمہ نے ایک قدم اٹھایا تھا ابھی آگے بڑھی تھی ایک شقین دیکھا وَبَقَذَا نَعْلَدْ سَيْدِ بِي جَمْبَئِهَا اَتَا كُلَّمَ عَتَا عَلَيْهَا ایک شقینِ تلوان کے دستے سے فاطمہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر سوری دوت کے ساتھ حملہ کیا نبی کی بیٹی ترم گئی نوایت کے دیتے اور آکے سبھی حملہ گئی لیکن فاطمہ حوصلہ نہ ہاری فاطمہ حمت نہ ہاری ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر حملے کے بعد حکمت میں شہدہ دینکو بچو سمیٹا سمیٹنے کے بعد اٹھیں اٹھ کے پڑھنا چاہتی ہیں اب جو بسرہ محبت کے اسوانی نے کہا قسم خدا کی اگر محبت کے اسوانی نے نہ لکھا ہوتا کسی خطیب اور بائد میں حمت نہ دی اس جملے کو پڑھ دینا مگر محقی سوانی فرماتے ہیں ایک شقی آگے بڑھا مجھا وزل حتہ ملت بالخطے جلت یقی الدریانی وزع دی دیکھ شقی آگے بڑھا رسالِ فاطمہ بڑھا ایسا تمہا جا مرہا احمر دل عید قسم خدا کی ایک شقی آگے بڑھا ایک شقی آگے بڑھا ایک شقی آگے بڑھا ایک تازی آدمی کو ہوا پہ رہایا قسم خدا کیا ایک شقی آگے بڑھا ایک شقی آگے بڑھا ایک شقی آگے بڑھا قسم خدا کی بڑھا جب تک قسم خدا رہی جب تک میر کو ہاتھ اٹھاتی تھی یہ داد ویلوں میں ہوتا تھا ایک شقی آگے بڑھا ایک شقی آگے بڑھا جزاک نے اپنے بڑھا اس میں اے دنیا دوا اس میں مکمل کر دیتا ہوں مگر جو لوگ عزائف آدمی کرتے ہیں جو لوگ عزائف آدمی بناتے ہیں جو ایام میرے عزائف آدمی میں شرکت کرتے ہیں ان کے لئے سلاس اللہ میں بڑھا تمام کر دی کتاب کا نام کرامات فاطمہ زہرہ اس میں واقعہ لکھا شیخ ایک طبعی کرائنے والا ایک شیخ تھا جو ذاکر جاتا تھا اس سے کہتا تھا فاطمہ کے مسائق پڑھو بی بی کے مسائق پڑھو سچی قید تاجرہ کے مسائق پڑھو اے زنت پر جماعت سے اس کا تادمت تھا مگر جو ذاکر جاتا تھا اس سے کہتا تھا فاطمہ کے مسائق پڑھو ایک دین ایک ساکر نے پوچھ لیا روزہ نہ پر جماعت کے مسائق پڑھواتے ہو بات کیا ہے ماجرہ کیا ہے وہ کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے جسے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں جب میں گھر پہ رہتا ہوں اسے بے پناہ پیار کرتا ہوں جب گھر سے جاتا ہوں سب سے آخر میں بیٹی سے ملتا ہوں جب سفر سے آتا ہوں سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا ہوں میری بیٹی پائے جگر ہے ہاں ویسے بھی بیٹی باپ کے جنازے کے زیدت ہوتی ہیں صاحبانِ اولاد تجلیل فرما ہے اگر آپ کے چھوٹی بیٹی بھوگی تو اسے اس وقت تقرام نہ آتا ہوگا جب تک باپ خرم نہ جائے اگر کسی باپ کی چھوٹی بیٹی ہے اسے اس وقت تقرام نہیں آتا جب تک اپنی بیٹی پتیدار نہ کر لے در روہ کہتا ہے یہ کہ پھر باپ وہ پیس پون آیا ہماری بچی ایک سکہ نگل گئی ہے جس سے سانس لے دے میں تقریب ہو رہی ہے اس سے بولا نہیں جائے جنتی سے آؤ ہمیں آیا میں نے تبی کے کئی بڑے بڑے ہوسپیٹروں میں دکھایا کہیں کوئی فائدہ نہ ہوا تو کسی نیک ڈاکٹر نے کہا اسے فرانس لگاو وہاں فائدہ ہو جائے گا وہاں ڈاکٹر اس کا ادھاد کرنیں گے وہ پیسے والا تھا فرانس لگا جانے کے بعد ڈاکٹروں کو دکھایا ڈاکٹر نے حالت دے کی ایک پرچہ مانگایا تا اس پر لگ دے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے سکہ نکال لیا تو یہ بچی بولنے کے لائق نہیں لیں گی سکہ جس میں پتر گیا تو زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے گی ہم ذمہ داری نہیں نہیں تھے وہ کہتا جب ساری ہاتھ ٹوڑ گئی میں نے ہاتھوں کو جوڑا مدینہ کا رکیاں مدینہ کا رکیاں آباد یا رسول اللہ میں نے سنایا آپ کی بھی ایک بیٹھی تھی جس سے آپ نے پناہ محبت کرتے تھے جب سفر پہ جانتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ دلتے تھے جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ دلتے تھے یا نبی اللہ میری بیٹی کو شفاہ دے دیجئے وہ آزا کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا سکر پھرتے میں پھرتا ہوں آزائے فاطمہ کرتا ہوں گا آیا میں فاطمہ مناتا رہوں گا ابھی یہ دعا کر ہی رہا تھا ایک ٹام تل دوڑتا ہوں جو آیا کہتا امریکل ہو گیا موجتہ ہو گیا میری بچھی بھولتے لگی دوڑتا ہوا بچھی کے طریق آیا کلیجے سے لگایا پیشانی کا موسا دیا بچھی نے بابا بابا کہہ کے بکارا پوچھا بیٹی یہ کیسے ہو گیا کا ماما ایک مال سمائی تھی میری کمر پہ آئی تھا دہا ہاتھ رکھا سکھا میرے موں سے باہل آیا میں نے شکریہ آدھا کیا میں نے ہاتھوں کو جوڑا تھی نے بی بی گیا اے بی بی نے جنگی بی بی نے کہیے لینی اپنے بابا کو میرا سلام کہنا لوازائی فادمیاں تمہاری پنش نصیبی تمہیں فاطمہ سلام کہہ رہی ہے تمہیں فاطمہ سلام کہہ رہی ہے اپنے بابا سے میرا سلام کہہ تمہارے بابا سے کہہ رہا جو بازہ میرے بابا سے کیا ہے وہ بازہ ضروری بانا باقائے میں فاطمہ ضرور بیان کرتا لپٹ گیا میری سے زاروں قطار رونے لگا ہمانکوں کا بوسریہ بے جانی کا بوسریہ زاروں قطار روتر روتا بوتر یہ بٹا یہ تو بتا دے وہ بیوی ٹکھتی کیسے دی کبابا نہ پوچھو کمر سبیدہ ایک ضعیفہ پہلو شگلتہ شخصان پہ کمانچے کے دشاں آگن خون درا ہوا اے بابا امت کی ستائی ہوئی ساتے لیلت القدبہ موسیقی 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 قلیم پروردگار و آسطا محمد و آل محمد جن مومین و مومنات نے ان سے دعاوں کی تخاف کی مائلت ان کی دعاوں کی مستجاب قلیم پروردگار و آسطا محمد و آل محمد ہماری قوم کا دامن بالمولک موتیوں سے مقرید اور محتشیوں سے غربت و جہالت کا خاطر نافع قلیم پروردگار ملک عزیز اندوستان ملک عزیز کے اقتصاد پر اپنا کرم نافع ملک عزیز میں ضرور کرنے والے ظالمین کو نست و نابود پر ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود پر قلیم پروردگار مرجعیت یا خزمہ کی حفاظت پر قلیم پروردگار مدارات مقدسہ کے حفاظت قلیم پروردگار تحشکر تمزیموں کو نست و نابود پر قلیم پروردگار تحشکر تمزیموں کو نست و نابود پر قلیم پروردگار سنسل اللہ کی حفاظت پر موسیقی